تیلویف سے ہمارے سہی ہوگی راجیش پوار اس وقت ہمارے ساتھ جن رہے ہیں راجیش پوری تصویر ہمارے درشکوں کو سمجھائیے ایک تو گیارہوے دن یہ کہاں معاملہ پہنچا ہے کیا حماس کے ایک کے بعد ایک کمانڈرز کو مارتے ہوئے اسرائیل کہیں پر پہنچ رہا ہے جو تتاکتت وعدہ ہے نتن یاہو کا کہ مجھے حماس کا انت کرنا ہے یہ فاصلہ اور کتنا ہے اور وائیڈن پہنچ رہے ہیں اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں انجنہ جو چیز آپ نے ابھی حماس کے کمانڈرز کو مارنے کی بات کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا ملیٹری نالج ہونی ضروری ہے کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں جس میں آپ کمانڈرز کو کڈناپ کر لیتے ہیں یا ان کو اسیسنیٹ کر دیتے ہیں یہ سپیشل فورسز آپریشنز ہوتے ہیں اس کے لئے ایک ٹکڑی جاتی ہے گپ طریقے جاتی ہے کڈناپ کرتی ہے اسیسنیٹ کرتی ہے لیکن جو ہم گراؤنڈ اوفینسی بھی بات کر رہے ہیں جس میں آمڈ اور انفنٹری موگ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ اپنا آپ میں بہت بڑے اپریشنز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کون خرابی کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے اگر آپ کا دسپن پرپیر ہے اور یہی کارنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اتنے دن سے لوگ بات کر رہے ہیں ہر روز بولتے ہیں کہ آج رات کو شید اٹیک ہونے والا ہے آج آت پر ٹیک ہونے والا ہے امنٹ ہے لیکن نہیں ہوا اور میں یہ بول رہا ہوں کہ اگلے آٹھ دس دن بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ہماس تیار بیٹھا ہے تو کوئی بھی گراؤنڈ اوفینسیب جو آپ کا ہے وہ آسانی سے نہیں جا سکتا چاہے وہ آرمٹ کا ہو چاہے وہ انفنٹری کا ہو لیکن چھوٹے موٹے جو کمانڈر سے ہیں تو کیا راجی شاہ بتا رہے ہیں کہ دکشن گازہ پٹی میں معاف کیجے گا اتری گازہ پٹی میں سب سے زیادہ اٹاک اسرائیل کر رہا ہے لیکن ہماس کا ابھی ایسا نقصان وہ نہیں کر پایا ہے جس سے کہ وہ انٹر کر سکے گراؤنڈ باتل کے لئے وہاں پر دیکھیں انجنا وہی میں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں پہلا ایکشن جو اسرائیل نے لیا انہوں نے چیتاونی دی سیویلینس کو کہ آپ جو گازہ پٹی کا اتری حصہ اس کو کھالی کر دیں سیویلینس کو ہٹانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہاں پہ بھاری بمباری کیا سکے میں نے جسے جو دن پہلے ہی بتایا تھا اسرائیل نے بیزی کٹرس نام کے بومس استعمال کیے ہیں جو کی سب سے بہانک بم ہیں نیوکلیر بم سے کم ہیں لیکن بہت بہانک ہیں وہ بہت نیچے تک مار کرتے ہیں نیچے تک کا پورا جو انفرسٹرکچر تحس نحس کر رہتے ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے اور یہی کاران تھا کہ سیویلینس کو پہلے ہٹایا گیا تاکہ جو انڈرگراؤنڈ ٹنلز ہیں دیکھئے آئی ڈی ایف کا ماننا یہ ہے کہ جتنا ہماس جمین سے اوپر ہے اتنا ہی ہماس جمین کے نیچے ہے اور زمین کے نیچے والا ہماس جمین کے اوپر والے ہماس سے زیادہ خطرناک ہے اور یہی کاران ہے کہ آئی ڈی ایف کوئی اپنے گراؤنڈ اپریشنز لانچ نہیں کر پا رہی ہے جہاں تک بائیڈن کی وزٹ کا سوال ہے شکریہ کنٹیلیوں ہاں بالکل جلدی سے بائیڈن کی وزٹ پر ہاں تو انجینا جی جہاں تک بائیڈن کی وزٹ کا سوال ہے دیکھئے یہ بہت کلیر کر سندیش دینے کے لیے ہے کہ امریکہ ہر حالت میں ازائلت کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کا ایک اور کارن بھی ہے وہ یہ ہے کہ پشمی دیشوں میں خاص کر آپ نے کہا سنا ہو سپین کی ایک منطر کا بیان آیا تھا کہ ہم جینوسیڈ الاؤنڈ نہیں کریں گے یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک دکھانے کے لیے ہے کہ امریکہ نے ازائل کو مجبور کر دیا ہے ہمینیٹیرین ایڈ کے لیے اور کہیں نہ کہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو پشم دیشوں میں سپورٹ ہے وہ لگاتار ازائل کے ساتھ بنا رہے انجرہ دنواد آپ کا راجیش ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو دیکھا آپ نے بائیڈن کے دورے کو لے کر کئی ساری باتیں ہیں اب کیا کچھ ہوتا ہے لیکن ہاں ایک سندیش ضرور ہے کھڑے ہیں بڑا سسپینس حالکہ یہ بھی ہے کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ بائیڈن ازائل پہنچیں گے کیا ہوگا کیا ازائل گازہ پٹی پر چڑھائی کرے گا کیا ایران ازائل کے خلاف مہاید شروع کر دے گا اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت بھاری بتایا جا رہے ہیں کیونکہ اب ایران کی طرف سے سب سے بڑی دھمکی آئی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اسرائل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گازہ میں اسرائل کے اپراد جاری رہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں اور ریزیسٹنس فورس ہے اس کو کوئی روک نہیں پائے گا آپ کو بتا دے کہ ایران ہی نہیں ایراک ہو سعودی عرب ہو جارڈن ہو لیبنان قویت کٹر ترکیہ یہ وہ دیش ہے جو گازہ پر اسرائل کے حملوں کے خلاف ہے ایران کی دھمکیاں آپ نے سنے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائل گازہ سے پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہے ہاں اتنا ضرور لگ رہا ہے کہ اسرائل کے پردان منتری بینجمی نتنیاہو نے اپنی یودھ سٹراتیجی ضرور بدل لی ہے نتنیاہو نے ایران کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سبر کا امتحان نہ لے ہر حالت میں جیت انہی کو ملے گی ہاں اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے جبکہ اسرائل کے رکشا منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کے پاس دو ہی راستے بچے ہیں یا تو وہ سرینڈر کر دے ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے اسرائل کے پردان منتری بینجمی نتنیاہو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی دھمکیاں سن رہے ہیں بینجمی نتنیاہو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گازہ کے سمرتھن میں کون کون سے دیش آ رہی ہیں اور بینجمی نتنیاہو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گازہ پر امریکہ کا سٹینڈ کیا ہے ایسا میں اپنی سینہ اور دنیا کے سامنے اسرائل کے بردان منتری بینجمی نتنیاہو نے جو کہا ہے اسے سننا بہت ضروری ہے جی ہاں بینجمی نتنیاہو نے بھی ایران کو اس کی دھمکی کا قرارہ جواب دیا ہے سنیے ادھر حماس میں بھی اسرائل پر حملے نہیں روکے کہ وہ رک رک کر اسرائل کے شہروں پر راکٹ پر راکٹ داک رہا ہے اب حماس نے اسرائل کے تیل عویب شہر پر راکٹ مار کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پہنچ بورڈر والے علاقوں تک نہیں بلکہ تیل عویب تک ہے جب حماس نے اسرائل کے تیل عویب پر راکٹ سے اٹیک کیا اس کے ساتھ ساتھ حماس کے آتنکی یہ کچھ ویڈیو بھی ریلیز کر رہے ہیں وہ بینجمی نتنیاہو کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے سینہ گازہ کے اندر خسی تو ان کے پاس بھی کولا بارود کا فل سٹاک ہے حماس نے ایک ویڈیو ریلیز کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائل کے پاس زمینی حملے کے لیے پاور فل مارکوہ ٹینک ہے تو اس کے پاس بھی مارکوہ ٹینک کو نستانابود کرنے والے الیاسین انٹی آرمر مسائل ہیں تو کیا اسرائل ایران کی دھمکی اور حماس کے حملوں کے کولا بارود سے ڈرہا ہوا ہے اور اسی لیے اس نے الٹیمیٹم پورا ہونے کے باوجود بھی گازہ پر زمینی حملہ نہیں بولا ہے سچ کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسرائل کے ساتھ پلان پہلا اس میں اسرائل نے کوٹ نتک راستہ کھولا ہے دوسرا پلان سبھی بندگوں کی رہائی کا ہے تیسرا گازہ پٹی میں انتراراشتری مانوی مدد کی منظوری دی ہے چوتھا پلان ہے گازہ پٹی میں حماس آتنکوادیوں کے نیتا فنڈ ہتھیار نرمان کیندر اور راکٹ لانچنگ یونٹس پر حملہ کرتے رہنے کا ہے پانچوہ حماس کی مارک شمتہ کم کرنا چھٹھا اسرائلی سینہ کے لیے ملٹی تھیئٹر آٹیلری ریزر تیار رکھنا اور ساتوہ ہزباللہ سے حملے کی سورت میں ٹکر کی تیاری کرنا لیکن اسرائل کی سینہ نے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ اگر دیش کی رکشہ کرنی ہے تو پھر وہ ایک گازہ کیا میڈل ایس تک جانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور اسرائل نے اسی پلان کے تحت لیبنان میں آتنکی سنگشن ہزباللہ کو بھی جواب دینا شروع کر دیا ہے اور وار فرنٹ سے آج تک یہ ویس پھوٹک ریپورٹ دیکھی اسرائل کی گزہ کے ساتھ یود کی پرستیتی کے ساتھ ساتھ دکشنی لیبنان میں بھی جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں دکشنی لیبنان کے ادھکتر علاقے لوگوں سے کھالی ہو گئے ہیں اور یہاں پر رات کے بیچ جہاں ایک طرف اسرائل کی طرف سے گولی باری ہو رہی ہے وہیں اس کا جواب ہزباللہ کے لڑاکو بھی دے رہے ہیں ابھی تک ہزباللہ کے لڑاکو چن چن کر اسرائل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے پوری طرح سے جنگ شروع نہیں کی ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ یدی اسرائل گازہ میں گستہ ہے زمین پر تو اس یود کی شروعات یہاں سے بھی ہوگی ابھی تک اسرائل کو ایران نے بڑی بڑی دھم کیا دی ہے لیبنان اور وہاں کا آتنگ کی سنگٹھن ہزباللہ ہماس کے سمرتھن میں ہے روس نے بھی اسرائل پر گازہ میں بمباری روکنی کی صلاح دی ہے سیریا اور اراک بھی اسرائل کے خلاف بول رہی ترکیے سے بھی ایران کے فون پر اسرائل کے خلاف اترنے کی بات کی ہے ایسے میں اسرائل کے سپورٹ میں جرمنی کھل کر آیا ہے اور جرمن چانسلر نے ایران کو اس یدھ میں ہستشیپ نہیں کرنے کی چیتاو نہیں دی ہے اس کے ناوہ جرمن چانسلر سے لے کر فرانس کے راشتپتی میکرو بھی اسرائل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں یعنی اس یدھ میں ویشوک فائٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے سیڈ روڈ سے گورن ساوند کے ساتھ آج تک پہ